اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام کتے کی دس صفات کا واقعہ ایوان اپنے مالک کا زیادہ وفدار ہوتا ہے جبکہ انسان اپنے پروردگار کے اتنا وفدار نہیں ہوتا حضرت حسن بصیر رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ کتے کے اندر دس صفات ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک صفت بھی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ ولی اللہ بن جائے فرماتے ہیں کہ نمبر ایک کتے کے اندر کناہت ہوتی ہے جو مل جائے یہ اس پر کناہت کر لیتا ہے راضی ہو جاتا ہے یہ کانہین یا سابرین کی علامات ہے نمبر دو کتا اکثر بکا رہتا ہے یہ سالحین کی نشانی ہے نمبر تین کوئی دوسرا کتا اس پر زور کی وجہ سے غالب آ جائے تو یہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے یہ راضین کی علامات ہے نمبر چار اس کا مالک اسے مارے بھی تو یہ اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتا ہے یہ صادقین کی نشانی ہے نمبر پانچ اگر اس کا مالک بیٹھا کھانا کھا رہا ہو تو یہ بوجود طاقت اور قوت کے اس سے کھانا نہیں چھنگتا دوری اسے بیٹھ کا دیکھتا رہتا ہے یہ مساکین کی علامت ہے نمبر چھے جب مالک اپنے گھر میں ہو تو یہ دور جوتے کے پاس بیٹھ جاتا ہے ادنا جگہ پر راضی ہو جاتا ہے یہ متواسین کی علامات ہے نمبر ساتھ اگر اس کا مالک اسے مارے اور یہ تھوڑی دیر کے لیے چلا جاتا ہے پھر مالک اسے دوبارہ ٹکڑا ڈال دے تو وہ دوبارہ آ کر کھانا کھا لیتا ہے اس سے نراز نہیں ہوتا یہ خاشہین کی علامات ہے نمبر دنیا میں رہنے کے لیے اس کا کوئی اپنا گھر نہیں ہوتا یہ متوقعین کی علامات ہے نمبر نو رات کو یہ بہت کم سوتا ہے یہ خابشین کی علامات ہے نمبر دس جب مرتا ہے تو اس کی کوئی مراس نہیں ہوتی یہ زائدین کی علامات ہے گوھر کریں کیا ان صفات میں سے کوئی صفت ہم نے بھی موجود ہے ہم نے تو جہنم کی بوت کی تیاری لیکن تیر احمد نے گوارہ نہ کیا ایک شخص ہر روز رات کی تنائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتا تھا اس کام میں اس نے کبھی ناغہ نہ کیا تھا ایک دن شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اے شخص تو ہر روز رات کو اللہ اللہ کرتا ہے اور ایک مدت گزر گئی اس کا کام وہ کرتے ہوئے لیکن کیا کبھی ایک بار بھی اللہ تعالیٰ کی برگاہ سے جواب میں لبیک ہوئی ہے تو کس آجزی اور گنگساری سے اللہ کی ضربیں لگاتا ہے لیکن برگاہ خداوندی سے تجھے ایک جواب تک نہیں آیا اس شخص کے دل میں اس خیال کا آنا تھا کہ وہ پرشان ہو گیا اور شکستہ خاطر ہو کر لیڑ گیا خواب میں اسے حضرت حضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی اس نے ان سے پوچھا اے اللہ کے بندے تو اللہ کے ذکر سے رکھ کیوں گیا ہے کہنے لگا میں تو ہر روز اللہ علیہ کرتا تھا لیکن جواب میں میرے پاس لبیک نہیں آیا اس لئے میں اس بات سے ڈر گیا کہ شاید میں اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں مردود ہوں یہ سنکا حضرت 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 علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے مجھ سے فرمایا کہ جا میرے اس بندے سے کہہ دو کہ تیرا اللہ علیہ کہنا میرے کرم کی وجہ سے کیا میں نے تجھ سے اپنے کام میں نہیں لگا رکھا ہے تیری طلب تڑب کی مجھے سب پتا ہے میں تجھے بھولا نہیں ہوں میں نہ ہی میں نے تجھے نظرانداز کیا ہے تیری ہر بار پر اور ہر بار اللہ کہنے بار میں تجھے ازار بار لبیک کہتا ہوں تجھے یہ سوچ یہ عمل یہ طلب میں میں نہیں دی ہے اور میں نے ہی تجھے کام پر لگایا ہوا ہے اور اصل میں تجھ سے زیادہ مجھے ہی تیرا اشتیاک و شوق ہے اس شخص نے یہ خواب دیکھا تو ہر براہ کر اٹھ بیٹھا اور فوراں صدقے دل سے تائب ہوا اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشہول ہو گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ اچکولے کھا رہی تھی پھر اللہ نے پاڑوں کو پیدا کیا اسے حکم دیا کہ وہ زمین تھامے رکھیں چنانچہ وہ ٹھہر گئی تب فرشتوں کو پاڑوں کی مضبوطی بہت تجب ہوا اور کہنے لگے اے اللہ آپ کی مخلوق میں سے کوئی چیز پاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے فرمایا لوہ اس سے بھی سخت ہے پوچھا تو اس سے بھی سخت کوئی چیز ہے فرمایا آگ پوچھا کوئی آگ سے بھی زیادہ سخت چیز ہے فرمایا کہ پانی پوچھا پانی سے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے فرمایا آواز سے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے تو کوئی چیز ہے اللہ نے فرمایا ہاں وہ آدمی جو ایک طرح چتکہ دے اور دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو عرش کا سایہ نصیب ہونے والے سات قسم کے افراد میں سے ایک وہ بھی ہوگا جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے حبر تک نہ ہو سبحان اللہ صدقہ دینے کے کتنی بڑی فضیلت ہے زاکم اللہ حیر ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ویڈیو بسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا لائک کمنٹ شیئر زاکم اللہ حیر